بولی ووڈ کے دبنگ خان اپنی عمر میں اٹھاون کا ہنسہ عبور کر چکے ہیں اور ان کا شمار انڈسٹری کے امیر ترین کماروں میں ہوتا ہے سلمان خان زندگی کی اٹھاون بہارے دیکھنے کے باوجود تحال اپنا گھر تو نہیں بسا سکے لیکن پیشہ ورانہ زندگی میں کئی کامیابیاں سمیٹ کر ارب روپے کے مالک بن چکے ہیں حال ہی میں بھارتی میڈیا پر سلمان خان کے احساسوں سے متعلق ایک ریپورٹ شائع کی گئی ہے جس کے مطابق وہ بولی ووڈ کے امیر ترین ادھاکاروں میں سے ایک ہیں دوزار چوبیس میں سلمان خان کے احساسوں کی مجموعی مالیت تین سو سنتالیس میلین ڈالر یعنی دو ہزار نو سو کروڑ بھارتی روپے سے زیادہ ہے فاربز انڈیا کی ایک ریپورٹ میں سلمان خان کو دوزار سترہ اور دوزار اٹھارہ میں سب سے امیر ترین بولی ووڈ ادھاکار کے طور پر شامل کیا گیا تھا جبکہ دوزار انڈیس کی فیرس میں سلمان خان تیسرے نمبر پر موجود رہے سلمان خان کی سالانہ آمدنی اور آمدنی کے ذرائع کی بات کی جائے تو بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان ایک فلم کا معافظہ سو کروڑ بھارتی روپے لیتے ہیں دوسری جانب دبنگ خان کے دوہزار نو سو کروڑ بھارتی روپے کے احساسوں کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ان کی بنائی گئی فلمیں پروڈکشن ہاؤز کپڑوں کا برینڈ برینڈ کی تشہیر اور فلموں اور دیگر شوہوں میں کی گئی سرمایہ کاری ہے بگ بوس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بات کی جائے تو مقبول بولی ووڈ شخصیت کے طور پر سلمان خان نے بھارتی شو بگ بوس کے کئی سیزن کی میزبانی کی بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سلمان خان بگ بوس کے میزبان کے طور پر پچیس کروڑ روپے ہفتہ وصول کرتے رہے ہیں دبنگ خان نے کن شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے سلمان خان نے ادھاکاری کے علاوہ دوسرے کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ ایسکے کے نام سے ایک فلم پروڈکشن ہاؤز کے مالک ہیں یہی پروڈکشن ہاؤز ادھاکار کے کئی فلموں کے لیے بحیثیت بجٹ بھی فرہام کرتا ہے اس کے ساتھ سلمان خان کا بینگ ہیومن کے نام سے کپڑوں کا ایک برینڈ بھی ہے سلمان خان کی جائدادوں اور ان کی مالکیت کی بات کی جائے تو سلمان خان کی مشہور رہائشگہ گیلیکسی اپارٹمنٹ کی مالیت ایک سو چودہ کروڑ بھارتی روپے ہے بھارت کے جمبائی روڈ پر سترہ کروڑ کی جائدادیں بھی ان کی ملکیت ہیں ادھاکار کے پنول فارم ہاؤس کی مالیت بچانوے کروڑ بھارتی روپے گرائی بیچ ہالیڈے ہوم کی مالیت پینتیس کروڑ بھارتی روپے اس کے علاوہ ممبئی اور دبائی میں بھی ان کی مزید تین جائدادیں ہیں سلمان خان کے پاس ایک ذاتی بحری جہاز بھی ہے جو انہوں نے خود کو اپنی پچاسمی سالگیرہ پر تحفے میں دیا تھا جبکہ بھارتی میڈیا میں اس جہاز کی قیمت تین کروڑ بھتائی جا رہی ہے جہاں تک کاروں اور موٹر سائیکلوں کی کلیکشن کا تعلق ہے سلمان خان کے پاس آڈی ایٹ ایل آڈی آر ایس سیون رینج روور مرسیڈیز ایس کلاس مرسیڈیز بینز ای ایم جی تربو اور بائک سمیت درجن و قیمتی گاڑیاں ہیں سلمان خان نے برانڈز کی تشہیر میں بھی کئی کمپنی سے مہائدے کی ہوئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ادھاکار پچاس لاکھ روپے فیز سوشل میڈیا پوسٹ معافظہ وصول کرتے ہیں